اسلام علیکم آپ کو نا آج پاکستانیوں کی ایک ادھر سعودیہ میں چلائی جانے والی ایک سکیم بتاتا ہوں پاکستانی کیا کرتے ہیں جی جب پاکستان سے آتے ہیں آپ سب کو پتا ہوگا جن کے جو ہے وہ دوست یا کوئی رشتہ دار ہیں ادھر سعودی ایرابیہ میں عموماً ہر گھر سے یا ہر فیملی سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کرتے ہیں جب پاکستان سے آتے ہیں نا تو وہ ایک دو وہ جس کو کہتے ہیں سکرٹ کا بڑا پیکٹ ڈنڈا وہ لے آتے ہیں اس میں بیس پچیس پیکٹ ہوتے ہیں اور ادھر لہا کے وہ کیا کرتے ہیں یا تو دوست ہوتے ہیں وہ تقسیم کر لیتے ہیں یا ایک اور سکیم کرتے ہیں کہ پچیس سو تین ہزار کا وہ آتا ہے اور ادھر وہ بیس پیکٹ ڈبیوں والا پیکٹ لہا کے نا دکان پہ سیل کر دیتے ہیں اور ادھر وہ سیل ہو جاتا ہے ان کا تقریباً جو ہمارے ایریے میں لوگ ہیں نا وہ لاکھ ادھر سیل کرتے ہیں ایک سو تیس ریال کا جس کے جب پیسے کنورٹ کریں تو وہ تقریباً بن جاتے ہیں راؤنڈ باورد دس بارہ ہزار پاکستانی ان کے وہ تین ہزار کا لے کے اور ادھر پھر دس ہزار کا یا بارہ ہزار کا بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان بنگالی دکاندار ہیں وہ اصلی بنگالی دکاندار ہیں جنہوں نے یہ سگرٹ وغیرہ رکھی ہوتے ہیں چونکہ میرا خیال میں یہ ایلیگل ہے اس طرح عام بقالوں پر اس کو سیل نہیں کر سکتے لیکن وہ اس کو رکھتے ہیں بقالے بارے ان سے لے لیتے ہیں ایک سو تیس پچیس تیس ریال کا اور اس کے بعد پھر وہ بنگالی دوبارہ سے پھر انہی پاکستانیوں کو جو سگرٹ پیتے ہیں ایک ریال کا ایک سگرٹ دیتے ہیں اب وہ بیس پیکٹ اس میں ہوتے ہیں اور ہر پیکٹ میں بیس سگرٹ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیس پیکٹ بیس سگرٹ ہر پیکٹ میں چار سو سگرٹ ہوا نا تو بیس ملٹیپلائی بیس تو چار سو تو وہ چار سو سگرٹ ایک سگرٹ ایک ریال کا بیچتے ہیں مطلب وہ ان سے دوبارہ ایک سو تیس ریال کا لے کے اور ان کو چار سو ریال کا وہ دوبارہ بیچ دیتے ہیں یہ سکیم چل رہی ہے بہت عرصے سے سعودی ریبی میں یعنی پاکستانی سگرٹ لاتے ہیں وقتی طور پر ان کو وہ سیل کرتے ہیں بنگالیوں کو ایک سو تیس ریال کا وہ دوبارہ پھر ان کو وہی چار سو ریال کا سیل کرتے ہیں یہ بزنس چل رہا ہے چھوٹا سا پاکستانیوں کا لیکن نشہ جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں نشہ نہیں چھوڑنا اس طرح کی سکیموں کے ذریعے سے سگرٹ پیتے ہی رہنا ہے اور نہ یہ کاروبار چھوڑنا ہے یہ ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جو پاکستانیوں نے اور بنگالیوں نے مل کر چلایا ہوا ہے ایک تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں شاید آپ کے بھی جو اردگرد والے لوگ ہیں سعودیہ آتے جاتے ہیں تو وہ بھی یہ بزنس کرتے ہیں